دوستو آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے وہ نیبولائزر مشین کی رپیرنگ کے پر آج ہم بات کریں گے جسے ہم لوگ بھاپولی مشین بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کے پر ورکنگ کے پر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو دوستو آج اس میں ہم لوگ چیک کریں گے کہ اس میں ہم رپس کیا فالٹ آیا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو رپیر کرتے ہیں اور کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ کلیتے ہیں اس کو اوپن تو سب سے پہلے ہمارے پہ سب سے پہلے ایک سوچ دیا ہوتا ہے جسے ہم لوگ اون اوف کرتے ہیں اپنی نیبولائزر مشین یعنی کہ بھاپولی مشین کو اون اوف کرنے کے لیے اس کو اوپریٹ کرتے ہیں اور دو ہمارے ہول دیئے ہوئے ایک ہول یہ ہوتا ہے اور دوسرا ہول یہ ہوتا ہے ان دونوں ہولوں کو ہم لوگ کس نام سے پکارتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے ایک فم ملتا ہے اور ایک اس کے اندر ہول ملتا ہے تو یہ جو ہول ہوتے اسے ہملک section ہول کہتے ہیں اور اسے ہملک discharge ہول کہتے ہیں تو اس کو ہملک چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا فالٹ آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہملک کیا کریں گے اس کے اپر رکھ دیں گے تو یہاں پہ دوستوں ہم لگ اس کو سب سے پہلے چیک کریں گے اپنے پاس series board کے اوپر تو جب بھی ہم لگ اپنے پاس electric requirement یا elektronikинг کو چیک کرتے ہیں اگر وہ ٹو ٹونٹی پہ چلنے والا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں سیریز بورڈ کے پر تو یہاں پہ دوستو میں نے اس کو سیریز بورڈ کے پر لگا لیا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں اون تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیریز کا بلہ پہ وہ بھی اون ہو گیا ہماری جو نیبلائزر مشین ہے وہ بھی اون ہو گیا لیکن اس پہ جو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب میں اس کے پر ہاتھ رکھتا ہوں جو اس کا پریشر ہے ائر کا جو پریشر ہے وہ بہت ہی کم ہے یعنی کہ وہ کئی نہ کئی سے لیک ہو رہا ہے وہ کدر سے لیک ہو رہا ہے پمپ ہمارا خراب ہوگی اس کے اندر پرابلم ہے کیا پرابلم ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ چیک کریں گے تو جب میں اس کے پر ہاتھ رکھتا ہوں تو اس کا جو پریشر ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ ہمارے کو پریشر جو ہوتا ہے وہ بیک ہماری اونگلی پر تچ نہیں ہو رہا ہے اس کو تچ ہونا لازمی ہے تو یہاں پر میں جیسے اس کے ہاتھ رکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہتے ہیں کہ جو اس کا پریشر ہے وہ کم ہو کیونکہ میرے جو اونگلی ہے وہ محسوس کر سکتی ہے کہ بھائی اس کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو گئے تو میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں کہ چیکتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے جہاں پر اس میں یہی فالٹ ہو گا کہ کئی نہ کئی سے جہاں تو ائر لیک ہو رہی ہے جہاں تو جو ہمارا پمپ ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے تو میں جلدی سے کر لیتا ہوں اس کو اوپن اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیسے کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں فالٹ کیا آیا ہوئے دوستو یہاں پر ہمارے پاس تمام اس کے سکرو اوپن ہو چکے ہیں اس کو میں کور کو اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس سوچ دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس سوچ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک ہولڈر ہے جس میں ہمارے پاس فیوز کنیکٹ ہوتا ہے تو اس فیوز کو ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں اس کو تھوڑا نیچے کی طرف پوش کرتے ہیں میں ایک بار آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں تو اس کو میں جیسی نیچے کی طرف پوش کروں گا اور اس کو ہم لوگ انٹی کلوک وائز جیسی گھمائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہولڈر باہر آ دیا ہے جس میں ہمارے پاس ایک 3 ایمپیئر کا چھوٹا سا ایک فیوز دیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی مشین اون نہ ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں کہ اس میں کوئی پروبلم تو نہیں ہوئی ہے تو مشین ہماری اون ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا سرکیٹ ہے وہ اوکی ہے اس کا جو پامپ ہے اس میں خراب ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں آرام سے تو جب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس دو وائریں دینا ہی ہیں یہاں سمجھوں دن دونوں وائروں کو ریموف کر لیں گے تو یہاں پہ دوستو ہمارے پاس جو مشین ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کریں گے اس کو اوپریٹ کریں گے چیک کریں گے کہ یہ ہماری جو ہے مشین اون ہونے کے بعد کئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں سے ہمارے پاس ایر آ رہی ہے تو دوستو یہاں پہ دیسی میں نے اس کو اوپن کیا تو مجھے ایک جگہ سے فالس ہو مل گیا تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا اور جو پائپ ہے وہ بالکل ہی قریب قریب ہے اس میں کوئی نہ کوئی پروبلم ہو سکتی ہے میں چیک کرتا ہوں جیسی میں نے اوپن کیا تو مجھے یہاں ہی سے پیپ جو ہے وہ کٹا ہوا نظر آ گیا تھا جو ہماری مشین ہے وہ بائبریٹ ہو رہی تو جو پائپ ہوتا ہے وہ بھی ہلتا رہتا ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ٹچ کرتا رہا ہے اور جو ہمارا پائپ ہے وہ کٹا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ بہر سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں کٹا ہوا ہمارا پاس پائپ آیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پائپ ہے یہ ہمارے پاس کٹتا گیا ہے کیونکہ یہ جب وہ مشین ہی بائبریٹ ہوتی ہے جو پائپ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور جس کی وجہ سے جب پنکھا چلتا ہے ہمارے پاس کچھ عرصے سے چلتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے پائپ کو کٹ دیا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس لیکیج ہوئی ہوئی ہے تو جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا مجھے اسی ٹیم میں فارڈ نظر آگے تھا کیونکہ یہ پائپ بلکل پنکھے کے بہت زیادہ قریب تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں معلوم ہو گئے تھا کہ یہ یہی سے ہی لیکیج ہو رہا تھا میں یہاں پہ ایک بار چیک کر لیتا ہوں ٹیسٹر کو ہلکا سا اس میں لگا کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیکیج ہے میں کہ ٹیسٹر اس میں ڈالتا ہوں تو ٹیسٹر یہ آرام سے اس کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو پریشر ہے اس کا جو ڈسٹارٹ پریشر ہے وہ یہی سے ہی باہر آ رہا ہے کیونکہ جب ہم اپنی مشین کے اندر لیکویڈ ڈالا ہوتا ہے اور بہت لمبا ڈسٹنس ہے اس کا پائپ کا تو جو پریشر ہے وہ آسان جگہ جب اس کو مل رہی ہے جب وہاں سے ڈسٹارٹ ہو رہا تھا اس کو یہ جگہ مل رہی ہے تو وہ یہی سے آدھا پریشر اپنا ریلیز کر رہا ہے اور باقی جو بچا ہوا پریشر ہے وہ ہمارے پاس آگے ریموو ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ اس جگہ کو بھی پیک کر لیں گے اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ورکنگ کیسے کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ پمپ کو بھی ساف کر لیں گے کہ پمپ کے اندر کوئی پروبلم تو نہیں آئی ہوئی تو یہاں پہ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دو پائپ دیئے ہوئے تھے ایک سیکشن اور ایک ڈسٹارٹ اس میں جو ہمارے پاس یہ سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس سیکشن یہ ہمارے پاس ڈسٹارٹ لائن ہے اور یہ ہمارے پاس سیکشن لائن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سپرنگ دیا ہوئے سپرنگ دینے کی جو وجہ ہے جب ہم لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں ایئر جا رہی تھے جو ہمارے پائپ ہے وہ آپس میں چپکے نا اس لئے ہم لوگ اس کے اندر سپرنگ کا استعمال کر رہے تھے تاکہ جب ہمارے پاس یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ اس طریقے سے بینڈ ہوئا ہے اگر میں سپرنگ اس میں سے نکال دوں گا تو یہ پائپ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا یعنی کہ جو ائر ہے وہ نکلے گی نہیں اس لئے سپرنگ کا اس میں استعمال کر رہے تھے تاکہ جو پائپ کہنے جو سپرنگ ہے وہ پائپ کو کھلا رکھے یعنی کہ فری رکھے تاکہ اس میں جو پائپ ہے وہ ہمارے پر تیڑا نہ ہو اور دبے نہ تو میں آپ کو اس کے پمک کھول کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ میں آپ کو اس کو اون کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہمارا جو پائپ ہے وہ کٹ رہا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کر لیے میں کیمرے کو تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہم لوگ لگا رہے ہیں اس کو سیریز بورڈ کے پر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری مشین ہے وہ اون ہو چکے اور جو یہ پائپ ہے یہ بلکل ہمارا اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا جیسی میں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ کو کٹنا شروع کر دیتا ہوں میں مزید اور نہیں کٹوں گا کیونکہ میرے پر اسٹم پہ پائپ آویلیبل نہیں ہے تو میں اسی کے اوپر ٹیپ یا اپنے پر ڈیپوکسی یا الپی وغیرہ کا استعمال کر کے اس ہول کو بند کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ٹچ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پر جو ائر ہے وہ یہی سے نکلتی تو میں اگر اس کو تباتا ہوں میں اس کو جیسی چھوڑتا ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ساؤنڈ ہاں پہ تھوڑا موٹا ہوجاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پار اسٹم پہ اس میں سئے ائر بھی نکل رہی ہے ہلکی ایلکی تو یہاں پہ میں اس کو جیسی دباؤں گا تو ہمارے جو پریشر ہے وہ تھوڑا بھیترین ہو جاتا ہے تو یہ جو پام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پامپ ہمارے پاس تیزی سے گھوم رہے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پر پسٹن ہے کہ یہ جب موف کر رہا ہے تو ہمارے پاس ائر پیدا ہو رہی ہے یہ جس طریقے سے ہمارے پر ڈنکی پمپ ہوتا ہے ویسے ہی کام کر رہا ہے اگر ڈنکی پمپ کے اندر بھی اگر ہمارے پاس کئی سے لیکی جو جائے تو وہ پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہے مونو بلاک ہوگی یہ بھی پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہے اگر مائنر سب ہی لیکی جا جائے تو وہ پریشر جو ہے وہ نہیں بنا پاتی تو سیم اس کے اندر بھی یہی پرابلم آ رہی ہے تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کی موٹر کو بھی جو پمپ ہے اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوں اور آپ کو میں اس کی ورکنگ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے اس کی موٹر کو نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سپرنگ دیا ہوئے یہ ہمارے پاس پمپ ہے جیسی میں اس کو موف کرتا ہوں آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پمپ کا یہ اس طریقے سے ہمارے پاس موف کرتا ہے خالی ایک موٹر کی وجہ سے جب یہ موٹر ہمارے پاس گھومتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس پمپ کو بار بار روٹیٹ کراتا ہے پسٹن کی طرح تو ہم لوگ جلدی سے اس کے پمپ کو کھول لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی کچھرا بغیرہ تو نہیں ہے اگر یہ اوپن ہوا ہی ہے تو اس کی ہم لوگ اچھے سے سرویس کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ فرس ٹیم کھولے تو اس کو آپ نشان لگا لیں اگر آپ اس کو الٹا لگا لیں گے جو یہ ورکنگ صحیح نہیں کرے گا تو یہاں پہ دوستو یہ ہمارے پاس اپنے اندر سک کرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہول ہے جس سے اے اے اندر کی طرف آتی ہے اور یہاں پہ بھی جاتی ہے اس سیکشن میں بھی جاتی ہے اس میں اور یہاں سے یہ ان ہوتی ہے اور آؤٹ جو ہوتی ہے وہ گیس ہمارے پاس یہاں سے اے آؤٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پاس اے باہر کی طرف نکلتی ہے اور ہمارے اس لائن میں جاتی ہے اور یہاں سے واپسی ڈسچارج ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ اس کو بھیجتا ہے ان دونوں جگہ سے یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر جاتی ہے اور یہاں سے ہمارے پاس آؤٹ ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے ڈسچارج لائن ہے تو اگر آپ گھور سے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کاکروچ بغیرہ بھی اندر ہی گھوم رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پر تھوڑا تھوڑا وائٹ پر ہمارے پاس آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے کچھ رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ ساف کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو کچھرا اس میں اندر آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ اچھے سا ساف کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ہم لوگ ریمووو نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پر جو سیل ہے یہ صحیح سے اس کے پر فٹ نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں کیمرے کی لائٹس اوف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر وائٹ کلر کا یہ ہمارے پر اس کے اندر چونہ آیا ہوئے اس چونے کو ہم لوگ ریموف کرلیں گے اچھے سے تو یہاں پہ دوستو یہ ہمارے پاس ساف ہو چکا ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو آپ ساف کرلیں یہاں پہ آپ اس کو نہ اتاریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ سیل جو ہے بہت بہترین لگی بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ریموف کریں گے تو آپ سے بیٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو آپ نہ اتاریں تو بہتر ہے آپ نے اگر صاف کرنے تو آپ صرف اس کو ریموف کریں تھوڑا سا اور اس کے نیچے سے کچھرے کو صاف کر لیں اس کے نیچے سے بھی کچھرے کو اچھے سے صاف کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ایک موٹر دی ہوئی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر ہے جو کہ آپ کے عام طور پر جو کہ آپ فریجوں کے اندر بھی آپ کے پاس یہ انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے بعض وقت آپ کے پاس اس میں فین موٹر بھی کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے پر چھوٹے پنکھیں ہوتے ہیں ان میں بھی یہ موٹر کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی موٹر ہے جس کی مدد سے ہمارا یہ پورا 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 جو پامپ ہے یہ کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے دوستو اس کے لئے آپ پرپیر کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو میں جلدی سے کر لیتا ہوں واپسی پیک اس کو جو پائپ جہاں سے لیک ہے اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہاں سے بند پر پر پیپ کر دیں گے تاکہ دوبارہ لیکیج نہ ہو یہ پارپ 46 سی کھوٹیں گو turned فیBERی کو باند آب سے بند کر دی ہوMed پر پیپ کر دیں گے ساکر آر لیکے جھنا pro پیک اس کا وپسی پیک کرتے ہیں کہ واپسی باپسی کو فری رکلا ہو غریب کر لکو فریدی ہوئے صرف آر لیکی jogды جدیں گے بھيریاب یہاں پہ دوستو اپنے اس کے ہول والی جگہ پہ ہلکا ہلکا سا پیسٹ کو لگا دینا ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے تک آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کے بعد یہ خود ہی بہت زیادہ سخت ہو جائے گا دو ایپاکسی آتا ہے ایک اپاکسی آتی ہے آپ نے اپاکسی ہوئی ہے 24 گھنٹے کے بعد جلدی تھے ہی چھلی خوشک نہیں ہوتی جو ہم لوگ graph steady وگر وہ ہے تو اس میں اپاکسییت کا استعمال کرتا ہے چھوڑا آرام سے چھوڑ دینا unsure زیادہ سے ہوتا ہےکہ پرشور کھمấل ہے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لگ گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کریں گے اس کو کچھ دیر تک سوکنے دے گی اس کے بعد اس کے بعد ٹیپ کر دیتے ہیں اس کو پیک کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اس کا جو پریشر ہے وہ انکریز ہوا ہے یا نہیں ہوا تو دوستو یہاں پہ ہمارے جو موٹر ہے وہ فٹ ہو چکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پائپ ہے اس کو ہم نے پیچھے کی طرف یہ در لے آئے ہیں اس پائپ کے پیچھے کر کے لے آئے ہیں تو یہاں پہ دوستو مارکیٹ میں یہ پیپ بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن میں اس ٹیم پہ یہ اس لئے کر رہے کہ لوگ ٹاؤن ہونے کی صورت میں جو ہمارے پاس پائپ ہے مارکیٹ ہے وہ ساری بند ہے اس لئے میرے کو یہ کرنا پڑا ہے تو یہ بھی بہترین حل ہے لیکن یہ آپ لوگ ٹاؤن ختم ہونے کے بعد آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے مشین کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک سال دیڑ سال یہ آرام سے نکال جائے گا یا اس سے زیادہ عرصہ بھی یہ نکال جائے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پیک کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ جو اس کی پرابلم ہے وہ سول فیٹ جو ائر پریشر ہے تو یہاں پہ مارک پہ موٹر ہے وہ اچھے سے فیٹ ہو چکی ہے میں موٹر کو چیک کر لوں گا کہ یہ اپنی جگہ پہ اچھے سے فیٹ ہو چکی ہے تو اب یہ پیپ اس کے قریب نہیں آئے گا تو میں جلدی سے اس کو بند کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ کیا کرنا ہے اس کے کنیکشن کر لینا ہے جو فیوز کی کنیکشن ہے وہ اسی طریقے سے ہم نے فیوز ہولڈر کے ساتھ واپسی کنیک کر لینا ہے یہاں پہ دوستو ہمارے پاس یہ پیک ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو چیک کر لیتے ہیں اپریٹ کر کے تو اس ٹیم پہ ہم لوگ اس کو چیک کریں گے ڈیریکٹ اپنی سپلائی کے ساتھ تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کر لیں گے اس کے بٹن کو آف کر لیں گے اور یہاں سے اب ہم لوگ اس کو دوبارہ سے ON کر لیں گے تو آپ اس کا پریشر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پریشر ہے وہ ابھی کافی بہترین ہو چکے ہیں اور اس کا ساؤنڈ بھی کافی بہتر ہو چکے ہیں تو اب جو اس کیائر کی فلو ہے وہ یہاں تک آ رہا ہے توائر کا فلو ابھی اس کا کافی بہتر ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ڈھککن ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا اوپر کی طرف رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس فارم کو اچھے سا دھو لینا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہلکی الکی مٹی آگے دسک آگئی ہے تو میں نے جیسی اس کو ریموف کر دی تو اس کا جو پریشر ہے وہ اور زیادہ ہو گئے تو کافی بیترین پریشر ہو گئے تو آپ اس کو موف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اولٹا یوں رکھ بھی سکتے ہیں اس طریقے سے رکھ لیں اور جو یہ ڈھکنے ہیں اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کٹ ہے اس کٹ کو آپ نے اس طرف کو رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے ائر جانے کی تھوڑی بہت جگہ ہے اور اس کو آپ نے کمپلیٹلی ٹائٹ نہیں کرنا دیکھتے ہیں میں نے اس کے بعد ڈھکنا جیسی رکھا جو اس کا ساؤنڈ میں فرق آگئے میں جیسی اس کو اٹھاتا ہوں تو اس کے ساؤنڈ میں فرق آتا ہے جیسی میں واپسی اس کو رکھتا ہوں تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑا وہ ڈب جاتا ہے تو میں کہہ کروں گا اس کو واپسی ہلکا سے اس کے پر ہم لوگ ٹائٹ کریں گے زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا ائر ہے وہ سکشن لائن یہ بند ہو جائے گی تو یہ سک کہاں سے کرے گا تو اس لئے تھوڑا تھا اوپر کی طرف آپ نے رکھ لیں تاکہ یہ سک کر سکے اپنی طرف سے ائر اور واپسی ہمارے کو یہاں سے آؤٹ کر سکے ڈسچارگ ہم نے کہہ کرنا تھوڑا سا اوپر کی طرف رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا اوپر کی طرف رکھتا ہے تو یہ بہترین کام کر رہے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کرنا بیل آئیکن کو ضرور دبنا تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو دوستو اگر الیکٹرکا الیکٹرونکس اور ریفریجیشن کے مطلق کسی قسم کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمیٹس کر سکتے ہیں اسٹرائیگرام پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریپلائز ضرور کریں گے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ